اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک و سلم قال اللہ تبارک و تعالی لا یمسہو اللہ المتحہرون قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جمیل ویحبو الجماع اللہ جمیل ویحبو الجماع علیہ وسلم فَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمُ اَدَّبَنِي رَبِّ فَأَحْسَنَ تَعْدِي بِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُ النَّبِيُ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آج کا جو موضوع ہے بہت قیمتی موضوع ہے اس کا رمضان شریف کے بھی تعلق ہے وہ ہے القرآن قرآنِ مجید کے کیا آداب ہیں ماشاءاللہ یہ قرآن کا مہینہ ہے سوجہوں جہاں سے سنیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے ساتھا تعلیمہ آیتِ مبارکہ ہے لا يمسوه إلا المتحروم اس قرآن کو وہی ہاتھ لگائیں جو پاک اور متحر ہیں میں نے ایک حدیث پاک پڑی ہے اللہ جمیل اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور حبال جمال اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں ایک اور حلیث پاک عدبانی ربی رب نے مجھے آداب سکھائے رب نے مجھے آداب سکھائے فہاہسان تعدیدی اور بہتری آداب سکھائے عدب کی زاو سے روشن زندگی ہے عدب کی زاو سے روشن زندگی ہے عدب گل ہے تو گلشن زندگی ہے عدب سے زندگی کیوں کر جدہ ہو عدب چولی ہے دامن زندگی ہے با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب آئیے پہلے قرآن مجید کے کے بارے میں جند کا نماز سنیئے قرآن مجید ایک مقدس قرآن ہے اور یہ آخری قرآن ہے اور ہمیشہ کے لیے معفوظ ہے لہذا جتنا اس کا عدب کریں گے اتنا اس سے نفع اٹھائیں گے بغیر طہارتِ کاملہ کے اسے چھونا جائز نہیں ہے کاملہ سے کیا مراد ہے جنابت سے پاک ہو حیث سے پاک ہو نفع سے پاک ہو اور بے وضو نہ ہو آپ کو یہ محصفات کا عمر خاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب اپنے بہن بہنوئی کو قرآن مجید پر دیکھا اور مرے غصے میں تھے تو قرآن کے اور آپ کو لینا چاہا دیکھ ان کی بہن ایکار نہیں عمر پہ یہ پاک کتاب ہے اس کو آپ چھو نہیں سکتے پہلے اقصر فرمائیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے اقصر فرمایا اور پھر آپ کو واقعہ کا فتح ہے سورا طاقہ کی طلابتی اللہ لے زندگی بدل دی اگر وہ غصر نہ فرماتے بدد رہتے ہو سکتا تھا کہ قرآن کا عدم نہ کرتے ہوئے اسلام نصیب نہ ہوتا اب سنوئے گا اور سے جو قرآن مجید غلاف جو جلد کے ساتھ چلا ہوتا ہے وہ غلاف جو جلد کے ساتھ قرآن کی جلد کے ساتھ سلا ہوتا ہے ہاتھ لگانا بلا طہارت جائز نہیں ہے اور اگر غلاف کے علاوہ اور کپڑا اوپر ہو چیکر کپڑا لے پیٹا ہوا ہو اب اب ابو حنیفہ فرماتے ہیں چھونا جائز ہے امام مالک امام شافر حملہ کہتے ہیں نہیں ہاتھ سے علا دارو مال لے کا چھونا جائز ہے وہ کھا کر لے جائیں تفسیر کو بلا طہارہ چھونا جائز ہے البتہ قرآنی آیات کے اوپر بغیر بزو کے ہاتھ انگلی نہ لگائی جائے بارتگارہ ساتھ تفسیر قرآن کو بلا طہارہ چھونا چیز ہے لیکنے جو قرآنی آیت ہیں اس میں جو لکھیں گے اس کے اوپر انگلی نہیں لگانی چاہیے بلا بزو اسی طرح جو ترجمہ والا قرآن ہے صرف انگلشت ملک ترجمہ شدہ ہے تو عدب یہی ہے کہ نہ چھوئے چھونا اس کو امام آزو رحم اللہ نے مکرو فرمایا ہے نہ بالک بچے جو کہ طالب المہن حفظ کار رہے ہیں وہ بلا بزو چھو سکتے ہیں لیکن شروع میں ان کو چاہیے وضو کرنا طلابتہ قرآن مجید کے چاندے کے عداب ہیں کچھ ظاہری عداب ہیں اور کچھ باطنی عداب ہیں جہاں تک باطنی عداب کا تعلق ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو کیونکہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کی زبان اقدر سے سے نکلا ہوا قرآن ہیں الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں تو قرآن مجید بھی ویسے ہی عظمت والا ہے تو دل میں عظمت الہی کے ساتھ قرآن کی ترابط کی جائے مانے پڑے جائیں کبسیر پڑی جائے لیکن وہ حقق عالم کی رحمائی کے اندر تفسیر پڑے اور یوں خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرما رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں جب قرآن جید پنہ شروع کریں تو یوں محسوس کریں اس کیفیت میں لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتے کو دوس کلام فرما رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں چند ایک ظاہری اسباب چند ایک ظاہری اسباب ارض ہے بابوزو کہ بلا مو خوشبور لگانا بہتر ہے نباس پاک تیزہ ہو اور آنے جانے والوں کی پشت نہ ہو اس انداز سے دیکھیں قرآن مجید اب طلاب سے شروع کریں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کریں اور پھر بسم اللہ الرحمن ہی پر کر آپ شروع کر دیں قرآن مجید کو ترتیر کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑیں اور بیت تجوید پڑیں تجوید کا کیا مطلب کہ حروف ان کے مخارج سے ادا ہوں جب ہم ورک ہوئیتے ہیں تو اونگلی پر تھوک نہ لگائیں تھوک لگائے بغیر آپ ورک کو الٹیں تنہائی میں اونچی آوار سے آپ پڑھا پڑھ سکتے ہیں لیکن لیکن میک شور کہ وہاں اور لوگ موجود نہ ہو جن کو آواز پہنچ رہی ہے کیونکہ قرآن مجید کا سننا جو ہے جو فرض ہے اور آواز آ رہا ہے اس لیے دوسرے کو گناہ غار ہم نہیں کر سکتے ونہ آشتہ آواز سے پڑھیں جو دوسرے سننا سکیں خوشخبر کی آتا آیات جن میں جنت کا ذکر ہے جب ان کی تلافت کریں دل میں خوشی محسوس کریں اور دل ہی دل میں دعا کریں یا اللہ مجھے جنت ادا فرما دیں خوشخبری کی آجات پر دل ہی دل میں خوشی محسوس کریں اور دل ہی دل میں دعا کریں کہ یا اللہ جس جنت کا ذکر ہے اس قرآن پاک میں مجھے ادا فرما یہ عذاب والی آیات پر دل میں خوف پیدا ہو رونی شکل میں لائیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس سے سواکر یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا اللہ ہم آجینی من النار اللہ ہم آجینی من النار دل میں کہہ سکتے ہیں جب دل آپ کارتے کارتے جب بھی تو ذرا تھک جائے تو اپنے آپ پر زبردستی نہ کریں رک جائیں اور اس کے بعد دعا کریں اپنے لئے دعا کریں رشتہ راروں کے لئے دعا کریں بلخصو وعدین کے لئے دعا کریں عمت مسلمہ کے لئے دعا کریں تو آج کر کرونا بارس ہے اس سے بچنے کی دعا کریں عیسال سواب کریں اپنے بڑے دنیا سے جا چکے ہیں تو اسے یاد رکھیں مطلب عیسال سواب کا مطلب یہ ہوتا ہے سواب کا گفٹ کسی کو عطا کرنا تجھے زندوں کو بھی جا سکتا ہے یاد کا سواب میرے بعد دین جو آیات ہیں ان کو بھی عطا فرما دیں آیات سجدہ پر پہلی فرصت میں آپ سجدہ تلابت کریں شرطے کے ایسا وقت نہ ہو جو مقروع ہے جائز نہیں ہے سورج چڑھ تے ہوئے سورج چڑھ رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے یا سورج نشک نحار میں ہے اس کے علاوہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں جب آپ بیٹھیں آپ کی جگہ پاک سام وطہر ہو نجس جگہ پر نہ بیٹھیں قرآن میں یہ جتنا یاد ہے آپ کو اس کو مت بھولائیں کہ قرآن جی حفظ کرنا حفظ نہ کرنا گنا نہیں ہے لیکن حفظ کرنے کے بعد بلا جی نہ گنا ہے جو آپ کو آیات یاد ہیں سورج یاد ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں تو اپنے اس قرآن کو محفوظ رکھیں اس کا طریقہ یہ ہے آپ باقیدہ طلاب کی کریں نماث پڑھا کریں اور اپنی نمازوں میں وہ صورتیں جو آپ کو زبانی یاد ہیں وہ صورتیں جو زبانی یاد ہیں آپ ان صورتوں کو دھوڑاتے رہیں قرآن مجید کا عدب ہے اس سے اوپر کوئی کتاب نہ رکھیں کوئی شہر نہ رکھیں نہ ٹوپی رکھیں نہ اینک رکھیں نہ حدیث کی کتاب اس کو اوپر رکھیں تاکہ یہ سب سے کراپ پر ہو کمرے میں ایسی جگہ پر رکھیں کہ جب کمرے سے باہر رکھ لیں تو آپ کے پشت قرآن مجید کی طرف نہ ہو اور اور آپ آپ کی چار سائی اس طرح پشی ہو کہ رات کو قرآن کی طرف آپ کے پش نہ ہو نہ آپ کے پاؤں اس طرف ہو افضل یہ ہے کہ آپ کا سینہ دائیں کروٹ جب لیکن تو قرآن مید کی طرف ہو تاکہ انوارات قرآن آپ کے سینے میں داخل ہو کر آپ کے قلب کو منبر کرتے رہیں خیار رہے قرآن امجید کو سرحانہ بنا کر نہ لیتے ہیں آپ پہ نوٹ کیا ہوگا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں بعض لو لیتے ہوتے ہیں اور قرآن امجید آپ سرحانے رکھا ہوتا ہے وہ عدب کے بالکل خلاف ہے یہ سائنس کے کتاب نہیں ہے یہ انگریزی کتاب نہیں ہے لیکن میں تو کھا کرتا ہوں انگریزی سائنس کی کتاب کا بھی ہمیں عدب کرنا چاہئیے لیکن وہ علم ہے علم عدب کے بغیر نصیب نہیں ہوتا یاد رکھیں علم عدب کے بغیر نصیب نہیں ہوتا عد خدا خواہم توفیق عدب عد خدا خواہم توفیق عدب بے عدب محروم ماند لطف رب یہ پرشین کا شعر ہے ترجمہ عرض ہے عد خدا خواہم توفیق عدب اللہ تعالیٰ کی جاتے کدوس کے خدا سے ہم عدب کی توفیق کی درخواست کرتے ہیں یا اللہ ہمیں عدب عطا بے عدب محروم ماند عدلت رب اور بے عدب جو ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے قرآن مجید کو زمین پہ نہ رکھا جائے خواہ کارپٹ ہو اور ناجید کاروبار کے لیے ناجید کاروبار شروع کیا ہے گروس سور کھولنا ہے لیکن وہاں شراب بھی ہے وہاں لاتو بھی ہے تو براہ میرے پانی ایسے ناجید کاروبار کے لیے کیسے کو بلا کر وہاں ختم قرآن کرانا یہ قرآن کا عدب نہیں ہے قرآن کی عدب بھی ہے کیونکہ اسے قرآن کی احکامات کو آپ نظر انداز کرے ہیں بلکہ اٹھا کرے ہیں یا مکان ہمارکی سوچ پہ لیا ہے اسلامی مارکی نہیں ہے اسے سب کو بلا کر وہاں ختم قرآن ہو رہا برکت کے طور پر پلیز پلیز وہ برکت کا باعث نہیں ہوگا البتہ اگر مکان آپ نے کیا شریعہ ہے یا کرزہ اتار لیا ہے تو ماشاء اللہ آپ لوگ کو بلا کر ختم قرآن کرائیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا عمل کریں ایسا کاربار کریں جو قرآن کے حکمات کے خلاف ہو تو پھر کیا ہوگا وہ آیات یہ ہیں وہ مارے اوپر لانتے بھیجیں اس کا خیار کھیں اس کا قرآن کو خطاتی کے لیزائنوں میں نہ لکھا جائے ایسے ڈیزائن سے قرآن لکھنا کہ جو پڑھا نہ جا سکے وہ جائز نہیں ہے بے عدوی ہے قبر میں میت کے ساتھ قرآن کے کسی عید کو کسی حدیث کو نہیں رکھنا چاہیے یہ لوگ اہد نامہ لکھ لیتے ہیں اہد نامہ اللہ کا نام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی بیعت بھی ہے یہ جسے پھر جاتا ہے انساء کا قبر کے اندر سب زندگی آ جاتی ہے اس کا خیار کیا جائے قرآن مجید لکھا ہوا کاغذ پر ہے لیکن وہ کاغذ کھلا ہوا ہے open paper written with قرآن کھلے گھر کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے وہ تہشدہ نہیں ہے بند نہیں ہے ایسے جی میں رکھا ہوا ہے تو بیتل خلا میں جانا جیاد نہیں ہے اگر وہ کوئی ایسی تابید کا لکھ ہوئی ہے تابید کور کیا ہوئی ہے پلاسٹک گریہ ہر نحا سے تابید وہ بعض علماء جہل کہتے ہیں لیکن ادب کا تقادہ یہ ہے اس تابید کو بیتل خلا کے بہر اتار کر پھر آپ اندر تشیب لے جائیں ایسے ہی لہو لہو کی مجالس جہاں گانا بجانا ہے اور ایسی مجالس کو قرآن مجید کی تلافت سے نہ شروع کیا جائے ایسی مجلس ہے اس میں ایک مولانا بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہی گان لگ رہے ہیں اور بیان سو رہا ہے تو پلیز ایسی مجالس کے اندر ایسی مجالس کو قلافت قرآن سے شروع نہیں کرنا چاہئے ایسے قرآن مجید کے وہ سیدھا اور قرآن اور آرات ہیں قرآن مجید کے ان کو کسی کھا ایک ٹکڑا ہو کسی کورے کرکٹ کے دھیر میں نہ پھینکیں لیکن اس کو کئی دفل کر گیا جائے ان آداب کیا سال تھا اشید ضروری ہے جتے ہم باعدب ہوں گے اتنا ہے قرآن مجید کہ انوارات ہمیں نصیب ہوں گے اور قرآن مجید سے محبت ہے ہمیں خموش اے دل بھری میفر میں کہ لانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اور اللہ سے محبت ہے اس کے نافی محبت کرنی چاہیے اس کا عدب کرنا چاہیے اللہ طرح سے نکلا آبا قرآن جو ہے اس کا بھی عدب کرنا چاہیے اور یاد رکھیں محبت دے رہا ہوں سب سے بڑا عدب یہ ہے ہم متحر ہو کر قرآن کو بت تجویز پڑنا سیکھیں اگر تجویز نہیں پڑیں گے تو ہم قرآن کے بال افضال ایسے ادا کریں گے کہ معنی ملٹا ہو رہا ہے اور باقیدہ ہر روز ہمیں تلابد کرنی چاہیے یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر معنی کو پڑنا چاہیے دہور کرنا چاہیے قرآن کا حق ہے اس پر تفصیل پڑیں اس کو سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں حضور حضور عقید صلی اللہ سلم چالتے پھرتے قرآن تھے مجسمہ قرآن تھے آئیے ہمیں بھی چاہیے خلاقی رحاظ سے ہم بھی خلاقی رحاظ سے مجسمہ قرآن بنیں آخر میں میں آپ کو ترجمے والا قرآن میرے نزدیق جو بڑا اچھا ہے سب اچھے ہیں ما شاء اللہ جو آپ کو پسان دو وہ تو پڑھیں میرے نزدیق یو ہے تفسیر عثمانی جو ہے از حضرت مولانا شبیر عبد عثمانی رحمت اللہ کی یہ بہت جامعہ اور مخت سے تفسیر ہے ایک بڑے قرآن ایک جلد میں ہے انغریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے اور بنگلہ میں بھی ہے اور باقی زمانوں میں ہوتیتا ہو جو تفسیر بڑی تفسیر ہے تفسیر معافل قرآن ہے حضرت بفتی مولا محمد شفی عثمانی خلیفہ اول حضرت عثمانی سار رحمت اللہ ملکی عظم پاکستان یہ آٹھ جلدوں میں ہے ایک اور ما شاء اللہ ترجمہ ہے بہترین حضرت بفتی تک عثمانی عثمانی آسان ترجمہ القرآن میس تشریحات نا کیا ہے آسان ترجمہ القرآن میس تشریحات آپ اٹنر کے اوپر جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تفسیر عثمانی بھی آپ انٹرنٹ پر مل جائے گوگل میں جائے آپ کو خریر جس سکتے ہیں اہمدان میں جائیں آپ اس کو خریر جس سکتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے آج قرآن مجید کے آداب کے بارے میں بات کی ہے